دوہ کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر دوہزار بیس کی نئی بیماری دریافت ہوئی ہے جسے کرونا وائرس کہتے ہیں ہر دور میں مختلف وائرس آئے ہیں ان کا علاج کچھ کا دریافت ہو سگا کچھ کا علاج دریافت نہ ہو سگا چینہ ملک اس کا ایک شہر ہے وہاں وہاں سے یہ سی فوڈ مارکیٹ سے یہ بیماری نکلی ہے کہتے ہیں یہ وائرس جو ہے چمکادر سانپ بچھو مگرمچ سمندری جانوروں میں یہ وائرس پایا جاتا ہے جس کا آج تک ابھی تک کوئی کامیاب علاج دریافت نہیں ہو سگا دنیا کے تحقیقہ ریسرچر جو ہیں کرونا وائرس کا علاج دھون رہے ہیں لیکن ابھی تک علاج دھوننے میں ناکام ہیں لیکن آج تک کی معلومات کے مطابق پچاس ہزار نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور جس میں آٹھ سے نو سو لوگ مر چکے ہیں اور یہ چینہ کی حد تک ہی نہیں مختلف ممالک میں یعنی پچیس سے زائد ممالک میں یہ مرض پھیل چکا ہے جس میں بھارت، روس، اٹلی، جاپان، متحدہ، عرب امارات، برطانیہ، نیپال، سنگاپور، تھائی لینڈ، جاپان، امریکہ، فرانس، قویت، ملیشیا، ویتنام، جنوبی کوریا، پاکستان جیسے ممالک بھی اس کی زد میں آگئے ہیں ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے وہاں چینہ کے شہر میں ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی تو روڈ پر کوئی اس کے نزدیک نہیں آیا کہ کہیں اس کو جو ہے کرونا ویرس نہ ہو پھر میڈیکل سوٹ میں ٹیم آئی اور جس نے اس شخص کو مرے وے شخص کو اٹھایا اتنا وہاں خوف پھیل چکا ہے پاکستان میں اب تک جو ہے نہ تو اس کی کوئی جدید لیب ہے اور نہ یہاں کوئی کامیاب علاج ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق کرونا ویرس سانس کی نالی پر حملہ آور ہوتا ہے گلے میں سوزش، ناک، بہنہ، خانسی، سانس لینے کی تکلیف، سردد، شدید بخار کرونا ویرس کی علامات دو سے چودہ دن کے اندر زہر ہوتی ہیں ایسے افراد جن کی قوت مدافت کم ہے یعنی عمر رسیدہ لوگ ہیں انفیکشن کے باعث مزید پیچیدگیاں بھی جنم لے سکتی ہیں یعنی عمر رسیدہ لوگوں میں پھیپڑوں میں سوزش، گردوں کا فیل ہو جانا، موت کا باعث بن سکتا ہے کرونا ویرس میں مبتلا مریض خانسی کرنے، چھیک آنے، ہاتھ لگانے، ہاتھ ملانے، برطن استعمال کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھانے سے بھی یہ مرض پھیل سکتا ہے پاکستان میں ایک خبر گردش کر رہی ہے پچھلے ایک ہفتہ سے کہ یہ کرونا ویرس جو ہے بریلر میں داخل ہو چکا ہے بھئی میں تو پہلے بھی کہتا ہوں یہ بریلر ہے مرگی نہیں ہے بریلر اور چکن میں بڑا فرق ہے تو یہ قصد تک ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ مرگی تو پہلے بھی بیماریاں پیدا کر رہی ہے کینسر جیسے خطرناک امراض پیدا کر رہی ہے امراض میدہ، ایسیڈیٹی اور بہت سارے امراض اور جلدی لوگ بالک ہو رہے ہیں اس مرگی سے تو بات ہو رہی ہے کرونا ویرس کے حوالے سے کرونا ویرس کا علاج تو کسی کے پاس ہے نہیں نہ اب تک کوئی تحقیقات ڈھون سکے ہیں البتہ اس کی اتیاطی تدابیر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرتی نیمتوں میں موجود ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیرو بیوتکم باللوبان اپنے گھروں میں لوبان کی دھونی دو لوبان جو ہے یہ کرونا اور کرونا جیسے ویرس یعنی ہر قسم کے ویرس سے آپ کو بچاتا ہے تو گھروں میں لوبان کی آپ دھونی دیجئے لوبان کی آپ بھاپ لیجئے یہ ہر قسم کے ویرس سے بچانے کے لیے بہت ہی مفید ہے پانی جب بھی پیئیں نیم گرم پانی پیجئے اور پانی تلسی والا پانی پیجئے شہد والا پانی پیجئے لیمو والا پانی پیجئے دارچینی والا پانی پیجئے آپ گھر میں ہرمل کی دھونی دیجئے ہرمل بھی آپ کو بہت سارے ویرس سے بچاتا ہے کرونا اور کرونا جیسے تمام ویرس سے آپ کو ہرمل کی دھونی آپ کو بچاتی ہے ادرک والا پانی پیجئے کالا نمک لہوری نمک والا پانی پیجئے بکری کا دودھ استعمال کیجئے بکری کے دودھ میں پانی استعمال کیجئے اگر ممکن ہو تو امنی کا دودھ استعمال کیجئے گائے کا دودھ استعمال کیجئے یہ بھی آپ کو بہت سارے ویرسز سے بچاتا ہے گھر میں صفائی کا خاص خیال کیجئے نیم کے پتوں کا پانی اپنے نہانے میں استعمال کیجئے اور نیم کے پتوں کے پانی سے یعنی نیم کا اولا ہوا پانی اس سے آپ ہاتھ دھوئیے ہائی جینز کا آپ خیال کیجئے اور کوشہ کریں کہ ان دنوں میں سی فوڈ کا استعمال نہ کیجئے چکن کا استعمال نہ کیجئے تو آپ جو ہے کرونا ویرس جیسے امراض سے بچ سکتے ہیں اتیاطی تدابیر ہیں علاج ممکن نہیں ہو سگا روحانی علاج بھی آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اول و آخر درودِ ابراہیمی اور درمیان میں سورہ الانبیاء آیت نمبر 83 اور سورہ آل عمران پڑھئے اور پانی پر دم کر لیجئے وہ پانی آپ پی بھی لیجئے گھر میں آپ چھڑک دیجئے اور اس پانی کے چند کترے جو ہیں آپ اپنی ہانڈی میں ڈال لیجئے انشاءاللہ کرونا ویرس سے آپ بچے رہیں گے اور پیاز سنگیے گھر میں پیاز رکھیے پیاز والا پانی پیجئے پیاز کی ہانڈی کھائیے پیاز کی سبزی بنا کر یعنی کھائیے تو یہ بھی ویرس سے آپ کو بچاتا ہے بہت ساری بیماریوں سے بھی آپ کو بچاتا ہے تو کرونا ویرس سے ہم بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استقبار کی دعا بھی کرتے رہیں اور یہ بھی آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ چینیز کی یہ جو سی فوڈ ہے یعنی جس میں چمکادڑ ہیں بچوں ہیں مگر مچ ہیں سام ہیں مینڈک ہیں یہ ان کی پسندیدہ خوراک ہے تو مرس تو وہاں سے پھیلا ہے لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استقبار کرتے رہیں سی فوڈ اور میٹ سے آپ پرہیز کیجئے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل نیکسٹ آپ کو کرونا ویرس کے حوالے سے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں گے